اللہ کر ایک نظر بد سے بڑھے اور دنیا دیکھے گی کہ محمد خان منگریوں کو آج جس جگہ ہم پیشنگوئی کرنے جا رہے ہیں اس منزل سے بھی بہت آگئے ہوگا تقریب کا آغاز ہم بات کا آغاز کرتے ہیں فقیم محمد سمندر صاحب سے شاہ مردان شاہی شکریہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے لائی پروگرم ہورا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں شاہ مردان شاہ پیر سین پاگارہ کے خاندان کی جو خدمات ملک کے لیے قوم کے لیے ہیں وہ بہت پہلے نمبر پر ہیں کیونکہ جب پاکستان بنانے کی بات تھی تو بھی ہروں نے پیر صاحب نے قربانی دی پھر پیر صاحب نے جب پاکستان کو بچانے کی بات ہوئی تو بھی مجاہدوں کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہرمجاہدین نے قربانی دی اور سیمیٹی ون میں بھی جب پاکستان کو بچانے کی بات آئی تو انہوں نے اپنی قربانی دی ان کی جو سیاسی سماجی اخلاقی خدمات اپنے ملک کے لیے قوم کے لیے ہیں وہ بھی ناقابل فراموش ہیں ان کے ملنے کا انداز ان کا بات کرنے کا انداز ان کا شفقت کا انداز ان کا جو اپنا سیاست کا انداز تھا انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی انہوں نے ہمیشہ ملک کی بات کی انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو متحد رکھنے کی بات کی پاکستان کو کامیاب کرانے کی بات کی اسی ہی اسی کے پیشے نظر انہوں نے اپنی پارٹی مسلم لیگ فانکشنل جس کو ہم فانکشنل لیگ بھی کہتے ہیں وہ انہوں نے ایک پارٹی جس کو سپریم کورٹ نے باقاعدہ جاری کیا ایک سٹیفیکیٹ کے بوا یہ پارٹی کام کر سکتی ہے اس کے تحت انہوں نے اپنا اپنی سیاست کی اور سندھ کی سیاست میں اہم کردار پاکستان کی سیاست میں اہم کردار اپنے مرید محمد خان جو نے جو کو وزیر آزم کے عوضے تک پہنچایا اس کے بعد بھی ان کا جو ویزن تھا اس سے ہم سب ہمارے علاقے کے لوگ چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے لوگ ہوں مناٹی کے ہوں پنجابی ہوں مہاجر ہوں پتھان ہوں جو بھی بلوچ ہوں وہ سب اس سے مستفیض ہوتے رہے ان کا جو کردار تھا وہ بہت اہم تھا اس کی وسال سے ہم ایک اہم ترین سیاستدان محب وطن ترین سیاستدان سے ہم محروم ہو گئے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ مستفیض موضوع کو جارے رکھیں گے نوجوان کے عدد میں موجود ہے فقیر اسمائل سے بھی اسی موضوع بھی مستفیض بات کرتے ہیں بات کی جاری ہے وسائل کے بات کی لیکن ہم بات کر لیتے ہیں نوجوان کمیونٹیز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے سیاست کے اندر اس سے موجودہ صورتحال ہے کیا دیکھتے ہیں پیسہ شاہ مردان شاہ کے کردار کو اور موجودہ سیاسی صورتحال ہے تو اس میں جو لیڈر حقیقی معنوں میں لیڈر ہوتا کیا ہے وہ واضح نظر آتا ہے اقبال نے کہا ہے کہ تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اب آپ دیکھیں گے اس وقت جتنی بھی لیڈرشپ ہے سیاسی وہ حاضر اور موجود کی جنگ میں ہیں اپنے سروائیول کے لیے اپنی ذات کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ایک حکمران ہے تو وہ اپنی بات کر رہے ہیں اور دوسرے مخالف ہیں وہ بھی اپنی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو واضح طور پر موجودہ پیر صاحب کی شخصیت نظر آتی ہے جو واحد شخصیت ہے جو اس حاضر و موجود کی سیاست میں نہیں ہے وہ حقیقی سیاستدان ہے حقیقی عوامی ترجمان ہے پیر صاحب پیر صاحب کیوں کا رول اگر آپ آج کی سیاست میں دیکھتے ہیں تو میں تو بہت مطمئن ہوں اور یہ نظر آتا ہے کہ وطن کو کچھ نہیں خطرہ اور یہ خطرہ اگر ہے تو کسی رہزن کو ہے انہی رہبروں کو خطرہ ہے جو رہزن ہے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں ملکی دولت کو لوٹ رہے ہیں تو پیر صاحب جب تک اس دھرتی پر ہیں پیر پغیرہ موجود ہیں قیامت تک انشاءاللہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور میں پاکستانیوں کے لیے بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ پرامید رہیں یہ سیاسی جو بات کر دی محمد خان کہہ رہا ہے کہ جب تک پیر صاحب پغیرہ ہے اس کی جماعت ہے ملک کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے ریزن کو خطرہ ہے کیا کس طرح سے اس کو آپ نہیں اس کو آپ بلکل کلیر اس طرح سے بول سکتے ہو کیونکہ جس ملک کو بنانے میں اہم کردار پیر صاحب پغیرہ اور اس کے حروں کا اس کو ملک کو بچانے میں بھی کردار پیر صاحب پغیرہ کا اور حروں کا اور حر مجاہدین کا اس طرح انہوں نے اس تناظر میں بات کی ہے کہ پیر صاحب شاہ مردان شاہ کا وصال ہو گیا ہے پیر صاحب سید سبغت اللہ شاہ پیرسین پغیرہ کے سجاد نشین کے اس میں آگئے ہیں تو وہ ہمارے ابھی روحانی رہبر ہیں ان کا حکم بھی اسی طرح چلے گا انشاءاللہ تعالی جس طرح بڑے پیر صاحب کا چلتا تھا تو اب بھی یہ ہے کہ موجودہ پیر صاحب پغیرہ سبغت اللہ شاہ اس کی قیادت میں ہر جماعیت مجاہد وہ سارے پاکستان کے فوج کے ساتھ مل کے انشاءاللہ کام کریں گے سیاست کی بات کر لیتے ہیں موجودہ سیاست کی بات کر لیتے ہیں اس پر ملک کے اندر جو ہے وہ عمران خان کا بھی ویزن ہے نواز شیف کا بھی ویزن ہے دیگر پارٹیوں کا ویزن ہے کہ یوت کو جو ہے آگے لائے جائے لیکن فنکشن لی کے اندر ہم دیکھ پچاس سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یوت کو آگے آنے نہیں دیا جاتا ہمیشہ کوشی کی جاتی ہے کہ پرانے چیروں کو نہیں ایسی بات نہیں ہے مطلب یہ کہ اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس مسلمی ایمیسیف کا جو صوبائی آرگنائزر تھا وکار صاحب اس کو ہم نے ادھر جوائنٹ سیکٹی لگایا ہے بیریسٹر پاس کر کے آیا ہے ارشد کریم شر صاحب اس کو ہم نے جوائنٹ سیکٹری لگایا ہے تو اس طرح ایک سینئر جو بندہ ہے اس کو سردار رحیم صاحب اس کو صوبائی اس میں جنرل سیکٹری میں لگایا ہے جادم منگریو صاحب کو نائب صدر لگایا ہے تو مطلب یہ کہ وہ ایک جو طریقہ ہے اس میں صوبائی صدر پر صدر دین شادہ آپ سینئر تنظیم صادر رہے ہیں بہتر آپ نے انداز میں تنظیم صادی کیے آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی تنظیم صادی کے لیے کام کرتا ہے لیکن جب ٹکٹ کا ٹائم آتا ہے تو وہاں پہ تنظیمی ہو دیں کوئی امیت نہیں ہوتی فیصلہ تنگ لوگ کر لیتے ہیں اور وہ فیصلہ ہو جاتا ہے دیکھیں فنکشنل مسلم لیگ آلہ حضرت پیر صنی پاگرہ کی قیادت میں کام کرتی ہے تو آخری جو حکم ہوتا ہے کیونکہ لیڈر صرف پیر صنی پاگرہ ہے جیسے یونس آئی بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب ورکر ہیں وہ آلہ کے صوبائی صدر ہے تو اس طرح یہ ہے کہ یہاں پہ جو پیر صاحب نے دیکھو اس میں چینج کرتے رہتے ہیں ابھی چودری افتخار صاحب ادھر سے ایم پی اے بنے لاؤ منسٹر بنے ڈاکٹر محمود صاحب اس کو ادھر نائب ناظم بنایا گیا اور اسی طرح رانہ عبدالسطار صاحب کو سنجوروں سے ایم پی اے بنایا گیا تو اسی طرح پیر صاحب نے جماعیت جب پیر صاحب نے محمد خان جونے جو جماعیتی تھا اس کو وزیر آزم بنایا لیکن پھر گوسلی شاہ وہ جماعیتی نہیں تھا وہ حمایتی تھا اس کو پیر صاحب نے اسی سوال کو میں آپ پیسے کر رہا ہوں کیا کہیں گے نوجوانوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ فنکشنل لیگ میں موقع کم ہے نہیں لیکن دیکھیں جو سیاست کو اگر آپ حقیقی لحاظ سے دیکھیں گے تو ڈسٹرک کاؤنسل کو اگر آپ سانگڑ میں دیکھیں گے تو اس میں نوجوانوں کی نمائندگی ہے اور ہم نوجوان جو پاکستان مسلم فنکشنل سے وابستہ تھے ان کو مکمل طور پر سب کا سہکار بھی حاصل تھا اور ہم نے الحمدللہ اچھی نمائندگی کی ہے اور اس وقت پاکستان مسلم فنکشنل کی جو صوبائی قیادت ہے اس میں بہت سارے نوجوانوں شامل کیا گیا ہے میں بھی ان میں سے ایک ہوں اور صوبائی قیادت میں شامل کرنا اور اتنا اعتماد کرنا نوجوان پر تو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہمیشہ میرٹ کی بات کرتی ہے اور میرٹ پر نوجوان میرٹ کی بات کی جا رہی ہے اور کہاں جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یقینی طور پر میرٹ پر ہی جہاں پر نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگ جو ہے ان کی سرپرستی میں یہاں پر یہ فنکشنل یہ کی جو تنظیم سازی چلے گی آنے والے الیکشن کے اندر جہاں پر بزرگوں کو کوئی موقع دیا جائے گا وہاں پر نوجوان قیادت جن میں محمد خان منگری اور دیگر لوگ ہیں ان کو بھی جہاں پر موقع دیا جائے گا ہم اسی موضوع کو مسلسل کریں گے بہت ساری سبائی قیادت اس وقت موجود ہوگی ہم ان سے بھی شاہ مدان شاہ کی شخصت کے پر تفصیل سے بات کریں گے کامرامین عزیز رمہ رنگ کے ساتھ اشفاق سلیری سانگر